السلام علیکم ڈیر لرنرز آئی ہوب کہ آپ کی پیپرز کی تیاری بہت اچھی چاری ہوگی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پیپرز ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے ان لوگوں کے لیے کہ آپ نے اگزائم ہال میں کیسے جانا ہے اور کیا کہ لے کے جانا ہے اور کیا کا منع ہے جیسے کہ آپ سب کو جانتے ہیں کہ اس سب کو رول نمبر سلپ مل گئی ہوگی رول نمبر سلپ کچھ اس طرح کی ہے یہ جسٹ ایک فورمیٹ ہے دیکھیں اے بی سی لکھاو ہے جسٹ ایک فورمیٹ ہے جس پہ آپ کا رول نمبر نیم ڈیٹ آف برد سکول نیم سب کچھ لکھا ہوتا ہے اور پیپر ڈیٹ اور ڈے اور سبجیکٹ یہ آپ نے سب سے پہلے دیکھ لینا ہے کہ آپ کا رول نمبر کیا ہے اس کے اوپر آپ کی دیٹ آف برد ٹھیک ہے آپ کے نام کے سپیلنگ ہوگی رہا جو آپ کے نیم پہ ہوتے ہیں یہاں پہ وہی آپ نے پیپر میں لکھنے ہیں اور جو اگزامنیشن سینٹر ہے اس کو آپ نے بلکل صحیح طرح سے دیکھ لینا ہے سب سے پہلے جو چیز ہے جو آپ کو لینی ہے وہ ہے یہ کلیر بیک یہ پنگ کلر کا ہے وائٹ بھی ہو سکتا ہے کلیر بیک کیوں لینا ہے کیونکہ آپ نے اس میں لکھنی ہے اپنی رول نمبر سلپ اور آپ کو اپنی جو میٹریز وغیرہ چیک کروانی پڑتی ہیں جب آپ کو اگزامنیشن سینٹر میں اپنی چیکنگ کروانی ہوتی ہے تو آپ کو یہ کلیر پیک کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ کو کھولنی نہ پڑے اور آپ باہر سے ان کے دکھا سکیں کہ where is we are کلیر سو سب سے پہلے آپ نے اس کو جو آپ کی رول نمبر سلپے اس کو اس طرح سے فولٹ کرنا ہے کہ یہ آپ کی جو میٹری میں سامنے کی طرف فکس ہو سکے تو اس کو اس طرح سے کرتے ہیں اس طرح سے فکس کرنا ہے کہ جس پہ آپ کی تصویر آپ کا نام رول نمبر سب کچھ آ جائے یہ والا عصہ ضروری نہیں ہے بس آپ نے اس کو ایسے فولٹ کر لینا ہے اور فولٹ کرنے کے بعد اس کو آپ نے اس میں رکھنا ہے سولینرز یہ دیکھیں یہ میں نے رکھ لیا ہے اس میں اور یہ دیکھیں آپ کیسے یہ کلیر لی نظر آ رہا ہے سب کچھ آپ کو باہر نکال کے دکھانے کی چیک کروانے کی ضرورت نہیں ہے آپ سب کچھ یہی سے ہی چیک کروا سکتے ہیں اور اگر آپ کو نرول نمبر بھول جاتا ہے یہ اگزائمنیشن سیٹر بھول جاتا ہے لیکن کبھی کبھی اگر آپ کو بھول جائے تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ہم بڑی آتی ہے نیکس چیزوں کی کہ ہم اس کے علاوہ اس میں کیا کیا رکھنا ہے ہر چیز کو آپ نے ڈبل ڈبل رکھنا ہے کیونکہ اگر کوئی چیز ختم ہو جائے تو وہاں پہ کوئی بھی ہلپ نہیں کرتا کیونکہ ہر کوئی اپنے اپنے لائے ہوتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے تو مارکرز دے رہنے ہیں یہ ہیں آپ پاس کٹ مارکرز یہ اس کا کوڈ ہے 605 اور یہ 604 ہے یہ دونوں کٹ مارکرز ہوتے ہیں اور یہ ایک اچھی پریزنٹیشن کے لئے استعمال ہوتے ہیں اس کے بعد آپ نے لینے ہیں دو اچھی کمپنی کے بول پوائنٹس بول پوائنٹ لینا ہے جو آپ کا انک پہنے ہوگل کو یوز مت کیجے گا کیونکہ انک پھیل جاتی ہے اور وہ آپ کے پیپر کو سارا گندہ کر دے گی اور یہاں پہ آپ نے دو پینس لینے ہیں اچھی کمپنی کے اور اس طرح سے کہ اس کی بڑی نیبور اور بہت پیارا پیارا لکھیں یہ آپ نے اس طرح سے دکھ لینے ہیں اور اب نیکسٹ ہے آپ کے پاس جو مین چیز ہے وہ ہے یہ سکیل آپ جو ٹرانسپرنٹ سکیل ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس یہ ہے جس میں آپ کو یہ شو کر رہی ہوں کہ آپ نے ایک سکیل لازمی رکھنا ہے اور جیسے کہ آپ نے سکیل رکھنا ہے تو سکیل کے ساتھ ایک ٹیشو پیپر بھی لازمی رکھنا ہے کیوں کیونکہ جب آپ لائن لگاتے ہیں اس کے سائٹ پہ آ جاتی ہے لائن بن جاتی ہے اور وہ آپ کا ہاتھ اور آپ کا پیپر خراب کر سکتی ہے اس لئے ایک ٹیشو پیپر لازمی رکھیں اور اس سے نیکسٹ جو امپورٹنٹ تھینگ ہے وہ ہے ایک عدد ووچ جو کہ آپ نے لازمی لے کے جانی ہے ایکزیم سنٹر میں اوبیسی لگی ہوتی ہے لیکن کبھی وہ خراب ہوتی ہے کبھی وہ نہیں چل رہی ہوتی آپ کے پاس اپنی ووچ لازمی ہونی چاہیے ایکشلی کیونکہ آپ اپنے سے اپنے آپ سے نہیں وقت سے بھی ساتھ لڑ رہے ہیں وقت پاکی دوستوں سے نہیں وقت سے ساتھ لڑ رہے ہیں کیونکہ اپنی ساری آپ کے سال کی محنت ان تین گھنٹوں میں آپ نے شو کرنی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے اس کے علاوہ کیا رہ گیا اس کے علاوہ رہ گیا ہے جی کلکولیٹر جو کہ کوئی بھی نہیں دیتا ہے ایک اچھا والا کلکولیٹر لیں اور آپ نے فیزکس کمیسٹری اور میتھ میں اس کو لازمی لے کے جانا ہے اور یہ ہے جی کلکولیٹر ایک اچھا والا کلکولیٹر آپ نے لے لینا ہے اور ساتھ لے کے جانا ہے اچھا والا نہیں تو لازمی چلنے والا ضرور لے کے جائیں جس کے سیلز بالکل کمپلیٹ ہو تو جیسا کہ آپ ایک پر نہیں لے کے جا رہے اس لیے آپ کے لیے جو ایک مومر ہے وہ بھی یوز نہیں ہوگا تو جس آپ نے یہی چیزیں لے کے جانا ہے پینسل کچھ لوگ لے کے جاتے ہیں لے کے جا بھی سکتے ہیں لیکن کچھ اگزامنیشن سینٹر میں پینسل الالاؤڈ نہیں ہوتی ہے یہ آپ وہاں جا کے پوچھو سکتے ہیں یا پھر آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ لانا ہے یا نہیں لانا ہمیں الالاؤڈ ہے یا نہیں ہے کافی اگزامنیشن سینٹر میں پینسل الالاؤڈ نہیں ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو چیز ہے جو اکثر بچے لے کے جاتے ہیں وہ ہے کارڈ بورڈ یا ہارڈ بورڈ وہ لے کے جاتے ہیں لیکن ان سے لے لیا جاتا ہے کچھ سنٹرز میں یہ allow ہے اور کچھ سنٹرز میں نہیں ہے ویسے آپ کو لے کے جانے ضرورت نہیں ہے وہاں پہ ہینڈ چیرز بنی ہوتی ہیں اسی پہ اپنا پیپر رکھ کے سولف کر سکتے ہیں تو پیپر کی تیاری کے ساتھ یہ تیاری بھی لازمی ہے لرنرز کیونکہ آپ کو یہ تیاری نہیں ہوگی تو آپ کے ہتھیاری پورے نہیں ہوں گے تو جگ لنے کے لیے ہتھیاروں کی لازمی ضرورت ہوتی ہے تو یہ چیزیں بھی ضروری ہیں سو اپنے ہتھیاروں کے ساتھ ہم ریڈی ہی ہیں جی پیپر کو دینے کے لیے جانے کے لیے سو آئی بیشیو آل بیسٹ آف لکھ فور یور پیپرز فور یور ایکزیمز اللہ تعالیٰ آپ کا ہم یون اصیر ہو تینکیو سو مچ